اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ان مائی چینل جی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں ملٹی پاستے کی ریسپی ملٹی پاستہ اس کا نیم اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں کچھ ڈیفرنٹ چیزیں پڑتی ہیں کچھ کلر فل چیزیں پڑتی ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا نیم میں نے ملٹی پاستہ رکھا ہوا ہے اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس میں میں نے تقریباً ایک پیاس لیا ہے اور اس کو کٹ لیا ہے ساتھ اس کے یہ دو میں نے ٹوماتر لیا ہے اور اس کو بھی کٹ لیا ہے اور سبز میرچ ہیں وہ تقریباً چار سے پانچ عدد ہیں اور یہ ہے گاجر گاجر کا سیزن نہیں ہے آوٹ آف سیزن ہے اور یہ اورنج کلر کی آئی ہوئی ہے دیکھیں کتنے مزے کی اور کتنی پیاری سی لگ رہی ہے اور یہ کیوٹ سی دو شملہ میرچ ہیں یہ بھی اس کو بھی ہم کٹ کریں گے چک اور کٹ کر لینا ہے اس کو بھی یہ بھی ڈالیں گے اور اینڈ پہ ہم لوگ یہ لیمن کا سیٹرس جو ہے لیمن کا جوس وہ ڈالیں گے اس سے اس کی خوشبو بھی اچھا آتی ہے اور پاستے کا ٹیسٹ تو بہ بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے جی تو یہ ہے پاستہ اس میں میں نے ڈیفرنٹ ڈو سٹائل ہیں پاستے کے وہ لیے ہیں نوڈلز لیے ہیں رنگز ہیں اور ساتھ یہ ملٹی کلر کا پاستہ جب میں نے شاپنگ مال میں دیکھا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا اور بچوں کے لیے جب آپ یہ پاستہ بناتے ہیں جو کلر فل سا ہوتا ہے تو وہ بہت ہی خوش ہوکے اس کو کھاتے ہیں اور لائک بھی بہت کرتے ہیں پھر یہ شیلز بھی تھے وہاں اور میں نے آج اس سب کو مکس کر کے اور ایک بہت پیارا سا پاستہ بنانا ہے آیان کے لیے اور اس کے پاپا کو بھی پاستہ بہت زیادہ پسند ہے جی تو میں نے فرائی پین میں آئل ڈال کے پیاز جو ہے اس کو لائٹ سا براؤن کر لیا تھا ساتھ ہی جو چکن ہے اس کو بوائل کر کے چکن کو بوائل کرتے ہوئے آپ نے اس میں کالی مرچ پسی ہوئی اور اس کے ساتھ آپ نے جو نمک ہے اس کو ایڈ کرنا ہے پھر آپ نے چکن کو بوائل کر کے اس طرح سے اس کے ساتھ ریشے بنا لینے ہیں اور پیاز کو جب لائٹ سا براؤن کیا تو اس میں میں نے یہ چکن ڈال دیا اور اس کو بھی ہم اس میں پیاز میں ڈال کے بھون رہے ہیں ساتھ میں نے اس میں شامل کیا تھا تھوڑا سا سویا سوس تقریبا ایک سپون کے قریب اور یہ میں نے ساتھ ہی اس میں ٹرماٹو ایڈ کر دی ہیں تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں اور اچھے سے پک جائیں آئی ہوپ آپ کو میری سائی ریسپی کی سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ بڑے غور سے سن رہے ہوں گے اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور بہت ہی انجوائے بھی کریں گے جیسا کہ موسم کبھی کبھی بہت ہی زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے رینی ویدر ہو جاتا ہے تو اس موسم میں آپ کا دل کرتا ہے چپس کھانے کو پاستہ کھانے کو اور ساتھ ساتھ پکوڑے کھانے کو تو دل کرتا ہی ہے تو آپ اس طرح سے اس کو بنائیں گے تو یہ بہت ہی مزے کا بنے گا جی تو فرنڈز میں نے اس میں جو گرین سبز مرچ ہے اس کو بھی کرش کر کے وہ بھی ڈال دی ہے اور آپ کو ساتھ ساتھ میں بتائی جاؤں گی جو ہم سپائسز میں ایڈ کریں گے وہ بھی آپ نے جلدی سے اس کو نوٹ کر لینا ہے کسی بھی چیز کو آپ نے مس نہیں کرنا یہ میں نے اس میں سالٹ نمک جو ہے وہ تقریبا ہاف سپون کے قریب ڈال دیا ہے شامل کر دیا ہے اور یہ ہے پیسی ہوئی کالے مرچ اس کو بھی شامل کرنا ہے آپ نے بہت ہی مزے کا سپائسی پاستہ بننے والا ہے آج اور یہ ہے دڑا مرچ تقریبا ہاف سپون کے قریب اس کو بھی شامل کیا ہے اور اب میں ان تمام سپائسز کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ جو ہم نے ویجٹیبل ڈالی ہے یا ہم نے جو چکن اس میں شامل کیا ہوا ہے یہ جو ہم سپائسز ڈال رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ اس میں مکس ہو جائے اور جب وہ تھوڑا سا مکس ہوا تو فرنڈز میں نے اس میں جو گاجر چکورکٹ کی ہوئی تھی وہ ڈال دی تاکہ وہ سوفٹ ہو جائے اور وہ بھی پک جائے اور ساتھ ہی میں نے اس میں شملہ مرچ بھی ایڈ کر دی اس کو اب ہم کرتے ہیں اچھے سے مکس اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک سپیشل بات جو میں اس پاستے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں تو آپ اس پاستے کو سٹور کر سکتے ہیں فریزر میں اور آپ اس کے سموسے بھی بنا سکتے ہیں یہ بھی بچے بہت ہی زیادہ لائک کرتے ہیں سپیشلی سکول گوئنگ جو بچے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں بہت پسند کرتے ہیں لیکن فیلحال تو سکولز وغیرہ بند ہیں اور جیسے ہی اوپن ہو آپ بچوں کے لیے ضرور بنائیں اس میں میں نے چلی سوس جو ہے اس کو شامل کیا ہے وہ تقریباً ٹو سے تھری سپون کے قریب جائے گا مٹیریل کی مطابق اور پھر میں نے اس میں سرکہ ڈال دیا تھا اور ساتھ ہی سوی سوس شامل کر کے یہ میں نے پاستہ بھی اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو کر دیا اچھے سے مکس جی تو فرنڈز ہمارے جو ریسپی ہے آج کی وہ ریڈی ہو چکی ہے اور اینڈ پہ میں نے اس میں جیسے میں نے اس کو دم پہ لگانا ہے تو اس میں میں نے شامل کیا ہے جو چکن کا بچا ہوا مٹیریل تھا وہ میں نے اینڈ پہ شامل کیا ہے مطلب جو یخنی بچ گئی تھی اس کو شامل کیا ہے اس سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کا میرا یہ پاستہ کی ریسپی جو ہے وہ کیسی لگی آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں آپ کا خیال رکھیں اللہ حافظ